اسلام ٹیڈرز امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خیر وافیت سے ہوں گے ٹیڈنگ والٹ چیزے میں خوش آمدید آہ ٹیڈرز اگر آپ اس چینل پر پہلے دفعے ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوں گی یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ دل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں آہ تاکہ آپ کو فورٹس سے ریلیٹڈ جو بھی نیوزہ یا اپ ڈیٹ ہے یا پھر گولڈ کے حوالے سے اگر آپ ڈیلی اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ گولڈ کے جو ہے ڈیلی جو مین لیولز ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ ڈیلی بیسز کے اوپر اچھے لیولز آہ جب آپ کو مل جائیں گے تو جب آپ کو ایک اچھے لیول مل جائے تو اس کے اوپر آپ کو ٹریڈز کرنا آسانی ہوتی ہے اس میں کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کو رسک ریوارڈ مینج کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ کو جو رسک فیکٹر ہے اس میں کم ہی آ سکتی ہے اگر آپ مین لیولز آپ کو پتا ہو تو اسی لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیسک کورس کرنا چاہتے ہیں تو آہ ٹریڈرز بیسک کورس جو ہے اس میں ٹوٹل آپ کے ٹوئنٹی فور پلاسز ہوں گی اور اگر آپ بیسک کورس جانتے ہیں بیسک کورس کی حوالے سے آپ تمام چیز آپ معلوم ہے اور آپ کا ایک دو سال کا ایکسپیرینس اس میں ہے تو پھر آہ جو ہے آپ کو سکتے ہیں یہ ٹوٹل جو ہے وہ آہ آپ کا ایس ایم سی ہے سمارٹ مانی کونسپٹ کی حوالے سے آپ کو آہ ایکزیکٹ آپ کو کی سکھائی جاتی ہے تو دا پوائنٹ تاکہ آپ ایک اچھے اور پریشل ٹریڈرز کے طور پہ اپنے آپ کو تابط کر سکے آہ بات کر لیں گے نیکسٹ پیڈ سگنل سروس کی اگر آپ ہماری جو پیڈ سگنل سروسز ہے وہ آویل کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کی جو خیص ہے بہت مناسب رکھی گئی ہے تو اس میں گولڈ کے سگنلز ہیں اور باقی جو میجر پیر ہیں ان کی آپ کو سگنل آہ پروائیڈ ہوتے ہیں گولڈ کے جو سگنل ہے یہ ففتین آہ منٹس سے لے کر اور آہ ون آور کے اوپر بیس کرتے ہیں جبکہ جو میجر پیرز ہے تو یہ ون آور سے لے کر فور آور کے اوپر بیس کرتے ہیں تاکہ آپ آہ جارج نمبر آہ پیپس جو ہے وہ جنریٹ کر سکے ہمارے سگنل کے تو آہ اس کے بعد آہ اگر آپ یہی ہمارے سگنل بالکل آہ فری آف کاؤسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بیسٹ اپوجیوٹی ہے اس کو ضرور آویل کریں آہ آئی بی لنک جو ہے وہ دیئے گئے ہیں آہ دسکرشن میں تو آپ آہ ایکسیس میں بھی اپنا آکاؤں بنا سکتے ہیں اور اوکتی ایف ایس میں بھی اپنا آکاون بنا سکتے ہیں دوسرے میں سے کسی میں بھی آپ اپنا آ کاؤں آہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کا پہلے سا آہ بنا ہوا ہے تو آئی بی اپنی کر کے مل ٹیم کا جسا بن سکتے ہیں جو اس میں będziemy آپ نے two fifty ڈاللر جو ہے وہ papers کروانے ہیں اور تیسری جو سب سے بیسٹ سروس ہے آپ کے لیے وہ آکاؤنٹ مینجمنٹ اس لیے کیونکہ اکسر ٹریڈر جو ہے وہ اپنے ایکوٹی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور ٹریڈنگ نہ آنے کے باعث تو آپ بیسٹ اپ پوجیٹی آپ کے لیے اگر آپ کے پاس ایک اچھی ایکوٹی ہے تو آپ ہم سے اکاؤنٹ مینج کروا سکتے ہیں اور اس کی کیا اٹیمنٹ کنڈیشنز ہیں کیا دیٹیلز ہیں تو میرا وٹس اپ نمبر آپ کے سامنے ہے تو آپ اس پر کمٹیٹ کر کے تینوں سرویسز کے حوال سے چاہے وہ کورس کے حوالے سے ہے کہ وہ سنگلز کے حوالے سے ہے کیسے آپ نے ٹیم کو جوائن کرنا ہے اور کیسے آپ نے ایکاؤنٹ مینج کروانا ہے تو اس حوال سے آپ مختلافتہ کر سکتے ہیں تو چلیٹرز اب بات کر لیں گے سب سے پہلے نیوز کی آج 29 فروری ہے اور جمعہ رات کا دن ہے ساڑھے چھے بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق نیوز ہے جی یہ انیمپلائیمنٹ کلیم کی ہے اور اس کے بعد جی ڈی پی یہ تو کینیڈین ڈالر کی نیوز ہے پرحل انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے اور اس کے بعد پی سی پرائز انڈیکس کی نیوز ہے اگر ہم بات کر لیں گے سب سے پہلے پرائز انڈیکس کی اگر ہم بات کریں کیونکہ منتلی بیسز کے اوپر آتے ہیں ڈیٹا آتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے پریویس ڈیٹا تھا 0.2% اور فورکاست ہے 0.4% ٹھیک ہے تو اب یہ جو نیوز ہے اب ایکچوال میں کیا ہے کہ یہ 0.2% سے 0.4% اس کی فورکاست ہے یہاں سے ہم اس کو پولڈر کو اوپن کریں گے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے یوزیل ایفیکٹ کیا ہے اس کا کہ ایکچوال گریٹر دن فورکاست is good for currency ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہاں سے آپ کو آہ انکریز نظر آ رہا ہے 0.2% سے 0.4% اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوزیٹیو نیوز ہے یو ایس ڈی کے لیے اور نیکسٹ بات کر لیں گے یعنی پلائیمنٹ کلیم کی تو ٹوزیرو ون کے پیویس تھا اور فورکاست ہے ٹوزیرو نائن کے یعنی یہ جو اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے ٹوزیرو ون سے ٹوزیرو نائن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ یو ایس ڈی کے لیے نیگیٹیو نیوز ہے یو ایس ڈی کے لیے نیگیٹیو نیوز ہے اس کی وجہ کیا ہے فولڈر کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ یو ایفیکٹ آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے ایکچول لیس تین فورکاست اس کو فورکاست اگر لیس آتا اس سے کم آتی فورکاست تو پھر یہ اچھا تھا کرنسی کے لیے نیو ایس ڈی کے لیے ایٹ مینز کہ ایک نیوز اس کے لیے آہ پوزیٹیو ہے اور ایک نیوز اس کے لیے نیگیٹیو ہے تو نیوٹرل ہے آہ مطلب یہ کہ آہ فلکٹویشن کلیر ایک انڈیکیشن نہیں ہے ہمارے پاس مارکی اوپر بھی جا سکتی اور نیچے بھی جا سکتی گول کے بارے سے بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد آٹھ بجے بھی میڈیو امپیکٹ نیوز ہے ساتھ پنتالیس پہ بھی ہے اور بہرحال میڈیو امپیکٹ نیوز دو امپیکٹ نیوز ہیں اس میں اور مین جو نیوز ہے وہ سٹارڈے چھ بجے والی ہے اس کو آپ نے ضرور مویٹر کرنا ہے اور کانسے ٹریٹ کرنی ہے اب بات کر لیں گے آہ ٹریڈرز آہ کب سے پہلے تو میں فور آور کی بات کروں گا تو فور آور میں ٹریڈرز آپ کے سامنے یہ جو ریزیسٹنس میں نے ڈراؤ کیا یہ ابھی نیا زون بنایا ہے یہ آپ دیکھ لیں پریویس یہ ایک ابھی زون بنایا ہے گولڈ فور آور کے اوپر اور یہ دو ہزار اٹھتیس سے دو ہزار اٹھالیس کا اگر میں راؤنڈ فیگر اپنے آپ کو بات کروں گا یعنی دو ہزار اٹھتیس سے لے کر دو ہزار اٹھالیس کا یہ فور آور کے اوپر زون ہے اب اس میں سٹریٹی کیا ہوگی آپ کی سٹریٹی یہ ہوگی کہ یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ یہاں سے آہ گولڈ جو ہے وہ بریک آؤٹ کر جائے کیوں اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں مارکیٹ جو ہے یہاں سے گولڈ آہ ہائی ایل لوز بنا رہا ہے ابھی تک اس نے لاس جو یہ ہائی ایل لوز بنا ہے اس کو بریک نہیں کیا نیچے کی طرف اگر اس کو یہ بریک کر دیتا ہے تو یہ سمجھیں ایک چینج آف کریکٹر ہو جائے گا جس کی وجہ سے پھر ہم اس کو مزید سیل میں دیکھ سکیں آہ گولڈ کو اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا جو کونسی لیول کے بارے میں اب اگر یہاں سے بائے میں اگر بات کریں پردر اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے آہ پہلا تو اس کو بریک آؤٹ کا ویٹ کرنا ضروری ہے پور آور میں اس کا بریک آؤٹ ہو جائے دوہزار اٹھتی سے دوہیک پالیس کا تو پھر ری ٹیسٹ کے اوپر آپ ہم پر کنفرمیشن کے بعد بائے کر سکتے ہیں پور آور کی میں بات کر رہا ہوں اچھا اب جو ہے اس میں ہمیں اس کو ون آور میں لے کر چلوں گا اور ون آور میں ہم دیکھیں گے کیونکہ اگر آپ دیکھیں ابھی ایک رینج بن گئی ہے پہلے یہاں سے آپ دیکھیں تو ٹینڈ بائے کا تھا گولڈ کا اور لیکن اب جو ہے یہاں پہ اگر آپ ون آور میں دیکھیں تو گولڈ ایک رینج میں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہائے اگر آپ دیکھیں نا کہ سٹرونگ بائے تھا اور اس کے بعد یہاں پر اسٹینشن ہوئی ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ اب یہاں پر دیکھیں کہ لوور ہائیز بنا رہے ہیں دیکھیں یہ پہلا ہائی ون آور کی میں بات کر رہا ہوں پہلا ہائی پھر اسے یہ لوور آئی اور نیچے آئی تو مسلسل لوور آئی بڑھ رہے ہیں اپنے لاسٹ پریویس ہائی کو مارکیٹ بریک نہیں کر پا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر سیلنگ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اس ایریا کے اندر تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک ڈاؤٹڈ لائن لگائی ہے یہ ایک ٹرینڈ لائن تو فردر کنفرمیشن کے لیے آپ یہاں پر سیل بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ کو مارکیٹ دوبارہ ملتی ہے یہاں سے لیکٹریٹی گریب بھی کر سکتی ہے اس طرح کی بک بنا کے اور پھر مارکیٹ نیچے آکے اگر کلوزنگ دیتی ہے تو یہاں پر ایک سیلنگ اپورشنٹی بھی آپ کے لیے موجود ہے لیکن آپ نے ایس ایس ایل جو ہے پھر آپ نے اگر لگانا ہے تو دوزار اکٹالیس سے آپ نے اوپر ایس ایل لگانا ہے اور ایس ایل ضرور لگایا کریں ایک ایس ایل یہ جس پہ آپ پوری مارکیٹ کے اندر ایک ایس ایل ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ایک سیلنگ اینٹری ہو گئی کہ آپ کو یہاں سے کنفرمیشن ملتی ہے اس ایریا سے تو پھر آپ سیل کر سکتے ہیں اگر میں بائنگ کی بات کروں تو بائنگ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بائنگ رسکی رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نا لوگر ہائی مارکیٹ چاہیٹ نیچے بھی جا سکتی ہے مزید بھی بارحال کنفرمیشن کے بعد آپ بائنگ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو پہلا ایریا بائنگ کا جو آپ کے لئے رہے گا وہ یہ والا ہمارے پاس ایک زون رہے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک زون رہے گا بائنگ کے لئے یا آپ سمپل یوں کریں اس کو میں ایک منٹریٹ کرتا ہوں آپ جہاں سے یہ جو ہمارے پاس ایک ایریا ہے یہ دوہزار چوبیس سے دوہزار ستائیس کا اس کا میں کلر بھی چین کر دیتا ہوں یہاں سے یہاں سے آپ بائنگ کی انٹری بھی لے سکتے ہیں سیلنگ کے لئے آپ کو یہاں سے ویٹ کرنا پڑے گا پراپر ایسل کے ساتھ آپ نے لگا رہا ہے اب بائنگ کے لئے آپ کے پاس یہ ایریا رہے گا کہ آپ یہاں سے بائنگ کر لیں ایسل پھر آپ نے یہاں پر دوہزار چوبیس یا دوہزار تیس کا بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے رسک منیجمنٹ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے یہ آج کے لیول رہیں گے سیلنگ کے لئے اور بائنگ کے لئے پرد اگر مارکن اس کو بھی نیچے دیکھ کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہاں سے یہ اس کو مزید ہم سیلنگ میں بھی مارکن کو دے سکتے ہیں تو یہ تھا آج کے انیلیسس اس کو آپ نے لیولز کو ضرور مویٹر کرنا ہے اور اچھا ہاں یہاں سے بھی آپ بائنگ پھر کر سکتے ہیں لاسٹ آپ کا بائنگ یہ بنے گا لاسٹ کیونکہ اس کے بعد اگر مارکن نیچے مزید جاتی ہے یہ پہلا زون اور یہ پھر دوسرا زون سے مزید مارکن نیچے جاتی ہے تو پھر ہم اس کو لانگ ٹرم سیلنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سو میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ